بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے کلام کو جملہ کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر یہ بات ظاہر ہے کہ جتنی بڑی جو ذات ہوتی ہے اتنی ہی وقت اس کی بات کو دی جاتی ہے دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کسی بھی دفتر وغیرہ میں جو بوس ہوتا ہے اس کی بات کی وقت زیادہ ہوتی ہے ہر کوئی اس کی بات مانتا ہے اور جیسے جیسے درجے میں کم لوگ ہوں گے ان کی بات کو وقت نہیں دی جائے گی اور اگر ملکی سطح پر دیکھا جائے تو وزیر آزم یا صدر کی بات زیادہ مستند ہوتی ہے تو دوستو قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات جو سب سے بڑی ذات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو رب العالمین ہے جو احکم الحاکمین ہے اس کی بات اور اس کے کلام کی کیا قیمت اور کیا فضیلت ہوگی اس کو کون بیان کر سکتا ہے جیسے اللہ کی عظمت بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے ایسے ہی اللہ کے کلام کی بھی فضیلت اور برکت کوئی نہیں سمجھ سکتا دوستو آج ہم آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں وہ وظیفہ اللہ کے کلام پاک سے ایک آیت کا وظیفہ ہے بہت ہی موثر اور مجرر وظیفہ ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی کونسی آیت کا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامیک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا آج کا وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سورت سورہ المائدہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے اس آیت کے وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس سورت کے بارے میں مختصرا بتاتے ہیں سورہ مائدہ قرآن کریم کی پانچویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے جو چھٹے اور ساتے بارے میں واقع ہے مائدہ کے معنی غزاء یا دسترخان کے ہیں اس سورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی درخواست پر آسمان سے مائدہ اترنے کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اسی مناظبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے سورہ مائدہ میں بہت سارے فقہی آکام جیسے حلال و حرام وضوء اور تیمم وغیرہ کے بیان کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بھی بحث ہوئی ہے جن میں اسلام میں مسئلہ ولایت مسیحیت میں تسلیس قیامت و معاد وفاء احد عدالت اجتماعی عدالت کے ساتھ گواہی دینا اور انسانوں کے قتل کا حرام ہونا وغیرہ شامل ہیں دوستو یہ تھی مختصر معلومات جو سورہ مائدہ کے حوالے سے تھی آئیے اب آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی کرنا ہے اٹھنے کے بعد اگر وضوء کر کے اس عمل کو کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کام یا کلام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا اس عمل کو اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی مالی ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی آپ کو کسی کاروبار کے لیے پیسے چاہیے یا شادی کے لیے رقم چاہیے یا کسی اور مسئلے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو اس عمل کو لازمی کریں اور اس عمل کو آپ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس آیت کا ورد کرتے وقت آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہوں اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو لازمی پڑھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی مطلوبہ رقم ایک ہی دن میں مل جائے گی یا پھر اس کے انتظام کی رہا آپ کے لیے ہموار ہو جائے گی اور یاد رہے کہ اس عمل کو ایک دن یا تین دن یا سات دن تک ضرور کریں تو آپ کی مالی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ جتنا رسک مانگیں گے اللہ اپنے فضل سے عطا کریں گے دوستو اسی آیت کا دوسرا عمل بھی ہے جس کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی حاجت ہو کتنی بڑی پریشانی ہو آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہوگی آئیے آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے یہ عمل بھی نہائیت ہی آسان ہے یہ عمل عشاء کے بعد کا عمل ہے اس عمل میں آپ نے سور مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی ایک جگہ بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بس یاد رہے کہ آپ نے اس عمل کو کرتے بکت ذہن میں اپنی حاجت کا تصور کرنا ہوگا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہوگی یا اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے میری حاجت کو پورا فرما اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے روزگار میں کسی قسم کی پریشانی ہے کوئی کام آپ کا کسی طرف پھنسا ہوا ہے تو آپ اس وظیفے کو آزمائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکل آسان ہوگی پیارے دوستو اس آیت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی برکت سے کتنے ہی لوگوں نے اپنے مسائل حل کرائے ہیں ہماری ایک بہن کا کہنا ہے کہ سورہ مائدہ کی یہ والی آیت پڑھتی ہوں اور ہر دعا پوراں قبول ہو جاتی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چمالیس میری بہت آزمائی ہوئی ہے اور میرے لئے ماسٹر کی ہے جب بھی مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے کسی بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو میں تین مرتبہ دروش شریف گیارہ مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کو پھر تین مرتبہ دروش شریف اس عمل کو پڑھ کر آسمان کی طرف پھوک کر جو بھی دعا مانگتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے ایک دن کچھ یوں ہوا میرا ٹیسٹ تھا اور اس سے ایک دن پہلے میں کالج نہیں گئی تھی جس کی وجہ سے میں ٹیسٹ سے بے خبر تھی میں نے اسی وقت یہ عمل کیا اور دعا کی کہ میرا ٹیسٹ آج نہ ہو کل ہو دعا مانگی تھی کہ سر نے کہا آج ٹیسٹ نہیں ہوگا اور میری دعا قبول ہوئی اور مجھے ٹیسٹ یاد کرنے کا موقع مل گیا اس بہن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو میں یہی سورہ مائدہ کی آیت گیارہ مرتبہ پڑھتی ہوں پڑھنے کی دیر ہوتی ہے مجھے میری وہ چیز مل جاتی ہے اس عمل کو میں نے اپنے امتحانات میں بھی بہت آزمایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بہت فائدہ ہوا میرا مشکل سے مشکل پیپر آسانی سہل ہو جاتا ہے دوستو یہ آیت بہت ہی آسان ہے اس آیت کو لازمی یاد کریں اور اس آیت کا بتلایا گیا عمل ضرور کریں اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کی بھی تمام مشکلیں انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوں گی اس مبارک آیت کے اس مجرب عمل کو اپنا بھی معمول بنائیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ وعامان میں رکھے آمین موسیقی